بابو لار مرانڈی کے پریجنوں کو فرجی مقدموں میں ٹارگٹ کر کے اس سرکار نے آتم کھاتی قدم اٹھایا ہے گھڑی کی سوئی گھوم رہی ہے ہیمن سورین جی جتنا دن بچہ اس میں سیرن بجالے کیونکہ یہ دوبارہ موقع نہ آنے والا چمندری جی کا چار ورشوں کا کارکال ہوا ہوای سرکار اور سب سے بھرشت کالا دھیائی کی روپ میں یاد کیا جائے گا اتنی بھرشت سرکار جھارکھن کے اتحاس میں کبھی نہیں رہی بابو لار مرانڈی جی کا ڈر اس سرکار پر اتنا چڑھ کر بول رہا ہے کہ اب یہ پریجنوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے آپ نے ٹی بی پر ایک بگیاپن دیکھا ہوگا جس میں نائک پوچھتا ہے کیا چل رہا ہے دوسرا نائک کہتا ہے کہ صرف فوق چل رہا ہے اسی طریقے کی کہانی جھارکھن راج میں بھی ابھی ودیمان ہے یہاں ستہ پکش اور بی پکش دونوں بھویسوانی کر رہے ہیں آسنکہ جاہر کر رہے ہیں پترکار بھی ستر کے حوالے کر رہے ہیں لہ گیا تو لہ گیا نہیں تو ان کا کیا ہے اور درسک آپ سب اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کوئی ست مان رہا ہے کوئی است مان رہا ہے کوئی کہانی کی طرح پڑھ رہا ہے آج ایک پھر نئی کہانی لے کر ہم آئے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کے پردیس پروکتہ پرطول صادیو جی ہیں انہوں نے آسنکہ وقت کی ہے کہ بابو لال مارانڈی جو جھارکھنڈ بی جے پی کے پردیس صدیقچ ہیں ان کے پریوار کے خلاف سرکار کچھ ایکسن لے لے گی کچھ سڑینت رچ دے گی پرطول جی پہلے جوہار دادا پہلے تو یہ بتائیے یہ آپ کو اچانک سپن کیسے آیا اور آپ کا یقین کیسے ہو گیا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے بابو لال جی کے پریوار کے پردیس مجھے لگتا ہے آپ شاید جا جا دوسرے دلوں کے نیتاؤں اور کار کرتاؤں سے ملتا ہے اس لئے سپنوں اور سپن کی بات کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی قیاسو پر کبھی ٹپن ہی نہیں کرتی جب ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی پکتہ جانکاری ہے کہ مانن یہ پر مکہ منتری بابو لال مارانڈی کے پریجنوں کو سرکار ہٹنگ بیلو دا بیلٹ کر کے ٹارگٹ کرنے والی ہے تو یقین مانئے ہم بہت جمعواری کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں اور یہ سرکار فرجی مقدمے کرنے والی فرجی سرکار ہے نشکان دوبے پر اکتالیس مقدمے بابو لال مارانڈی پر چھ مقدمے سنیل تیواری پر تین مقدمے جون میں سنیل تیواری نے لکھ کر دیا کہ میرے اوپر فرجی مقدمہ ہو سکتا اور اگس میں مقدمہ ہو گیا بعد میں اسی گراؤن پر ہائی کوٹ انہیں بیل دیا میرے اوپر چھ مقدمے اور جو ڈھائی سو ہمارے سوشل میڈیا کے کار کرتا تھے ان کے اوپر ڈھائی سو فرجی مقدمے کہاں سے کس کی آرسٹنگ ہو گئی تھی یہ کیس کو چھوڑ کر سب میں ہائی کوٹ نے مانا کہ بہت گم بھیر معاملہ نہیں ہے یہ سرکار کا شدیند رہے ہمیں پکتہ جانکاری ہے کہ یہ بابو لال مارانڈی جی کا ڈر اس سرکار پر اتنا چڑھ کر بول رہا ہے کہ اب یہ پریجنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ابھی تو کیا نہیں ابھی تو اسنکہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس پکتہ جانکاری صاحب کیسے کچھ بتائیے درسک کو مطلب آپ پروف دیجئے عام طور پر آپ پریس کونفرنس کرتے ہیں تو باقاعدہ پروف اور دستا ویج کے ساتھ کرتے ہیں آج میری وانی کو ہی میرا پروف مانیے آپ دیکھیں شام تک یا اگر آج سرکار ڈیفنسیو ہو گئی آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کل لیکن پکی جانکاری ہے یہ سرکار فرجی مقدمہ کرنے جا رہی ہے چونکہ ان کو پاس بابو لال مارانڈی کو سوچتے ہیں کہ ایسے فرجی مقدموں سے بیک فوٹ میں ہو جائیں گے ارے صاحب بہت وشم پریستیتیوں میں سنگھرش کر کے جو آدمی وشو ہندو پریشت کے دنوں سے بڑھا ہے وہ کیا اپنے پریجانوں پر فرجی مقدموں سے ڈر جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں مکہ منتری جی نے شاید اپنے راجنے تک جیون کے تابوت کے انتیم کیل ٹھوک لیے یہ سرکار تو فرجی مقدموں کے بنیاد پر کھڑی ہے اور آپ جس طریقے سے اب پریجانوں کو ٹارگٹ کریں مکہ منتری جی آپ نے مریادہ توڑی ہے اب ایشوری اس راج کا مالک ہے جیمہم کر یہ فرجی مقدمہ کرنے میں بی جی پی ماہر ہے جو بات وہ بول دیتی ہے ایڈی کو کر دیتا ہے بول رہا ہے کی کہی ایک ادھار ہے بولے سی بی آئی کا بھی معاملہ ہائی کوٹ نے روکا انویسٹیگیشن کرنے سے ہاں کون سا سی بی آئی کا معاملہ نمبو پہاڑ والا اب میں آپ کو کچھ تاتھی بتاؤ سب سے پہلے آپ کے چینل میں نہیں وہ تو کوٹ نے کر دیا اب آپ کو بتانے سے نہیں ہوگا ایک آپ یہ بتائیے نسیکان دوبے جی آپ کے پارٹی کے سانساتھ ہے ایپلیٹ کوٹ باقی ہے ابھی ہائی کوٹ نے ایسا ججمنٹ دیا ہائی کوٹ کا فلوینج باقی ہے سپریم کوٹ باقی ہے اور جہاں تک ہمارا ماننا ہے ایک دن آپ کو وستار سے چرچہ کریں گے کہ نمبو پہاڑ ماملے میں پیچھے کیا کھیل ہوا تھا کس طریقے سے جو وکیل آئے تھے ان کے پیچھے کا وہ ایک دوسرے دن کے لیے کہانی رکھتے ہیں تو پراتول جی انٹروینر کیوں نہیں بن جاتے ہیں ہائی کوٹ میں یا سپریم کوٹ میں کیونکہ ہمیں دیش کی نیائے وویستہ پر اور جو ایپلیٹ کوٹس ہیں انس پر پورا بھروسہ ہے آج ہمیں بڑھ رہی یہاں سفلتا نہ ملی ہو لیکن بھوش میں تو اپلیٹ کوٹ کا تو ماملہ ہمیشہ کھالی رہتا ہے مول وشیس ہم بھٹک رہے ہیں پانڈے جی یہ سرکار بول رہے ہیں اپنے راج نتک انتیم تابوت پر جو ہے نا انتیم تابوت پر انتیم کیل ٹھوکے گی نیسی کان دوبے جی انہوں نے بھی ایک بھوشوانی کی ہے کہ اگلا سات دن بھاری ہے راج کے لیے سرکار کے لیے اور اب یہ کیا چیز ہے بھائی وہ تو بینہ پترہ دیکھے ہی بول دیئے بینہ جن کنڈلی دیکھے ہی بول دیئے بول رہے کیا ایڈی کو کوئی نیا ٹاسک دے دیئے کوڈ ورڈ میں لیکن مانی ہے سانسد نشکان دوبے جی کہ اس بات کا تو وہی بہتر جواب دے سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس سرکار کے جو آنے والے سات دن کا تو نہیں پتا مجھے لیکن پچھلے چار سال اس پردیش کی جنتا کے لیے بہت بھاری رہے جس طریقے سے ننگا ناچ ہوا کرپشن کا ستر ہزار کروڑ کا گھپلا گھٹالا کاروپ لگا مکہ منتری پر اور اب یہ فرجی مقدموں میں بڑے نیتاؤں کے پریجنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اب آپ نے مریادہ ہین کام کرنے کا کام کیا ہے مکہ منتری جی اور آپ دیکھیں میں حلکی باتیں نہیں کرتا پانڈے جی آپ واپس آئیں گے میرے پاس اگر یہ مقدمہ نہیں ہوا تو بابولار مرانڈی کے پریجنوں کو فرجی مقدموں میں ٹارگٹ کر کے اس سرکار نے آتمکھاتی قدم اٹھایا ہے مریادہ توڑی ہے تو معاملہ درج ہو گیا ہے کیا اب آپ انتظار کریں جب ہم اتنے پکتہ ثبوت سے آپ کو ایک راشتری پارٹی کا پردیش پروقتہ بول رہا ہے تو آپ کو اس کی بات پر یقین کر رہا ہے کندری پروقتہ بھی کندری چھتری دل کے انہوں نے بھی کہا تھا کہ مکہ منتری کو کڈنیپ کرنے کی یوجنا تھی فلائٹ لگا ہوا تھا اس طریقے کے تو وہی چل رہا ہے کہ کعیاس میں ہی بھویسوانی میں ہی خبریں چل رہی ہیں اب میں کسی دوسرے دل کے پروقتہ کہیں تو واؤچ نہیں کر سکتا لیکن بی جے پی کے پرووقتہ ہل کی باتیں نہیں کرتے صاحب ادھیکاری کا آپ کو بیان دے رہا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پکتہ خبر ہے آخری سوال ہے میرا جیمیم کا ماننا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ آپ لوگ سکاراتمک بپکچ کی بھومی کا عدہ نہیں کرتے ہیں پچھلے چار سال سے ایک تو کام کرنے میں ہر بات میں اڑنگا لگا رہے ہیں دوسری بات وہ یہ آپ لوگ نہیں کرتے یونی بھرسل پینسن دیا پینسن فر آل دیا فیفٹی ایئرز میں سبھی کو پینسن دینے کا کام شروع کر دیا ہاؤسنگ فر آل کا سپنا جو موڈی جی نے روک دیا صرف یہ سوچ کے کہ دوسرے دل کا سرکار ہے ہاں وہ نے کہا کہ موڈی موڈی کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہے ہاں وہ نہیں کا آرورپ ہے آپ کو دیں گے آپ کو دیں گے پورے دو منٹ دیں گے کم سے کم آپ کیونکہ آپ دو منٹ تک لگتا ہے آپ بولے لی دی دیکھیں یہ کیا ہے نا کہ اتنی بھرسل سرکار جھارکھن کے تحاس میں کبھی نہیں رہی ستر ہتر کلوڑ کا کھپلا کوٹالہ صاحب موڈی منٹری آدیواسی مولواسیوں کو ستہ میں اسطحان دینے کے نام پر ستہ میں آئیت اور کیا کیا انہوں نے مائنس لیز کس کو دے دیا خود لے لیا مائننگ منٹری رہتے ہوئے تو یہ تو دیش میں کوئی دوسرا ادھارہ نہیں اپنی پتنی کو دے دیا لینڈ لیز سالی کو بھی دے دیا ساسورال اور اپنے پکش کو بیلنس کر کے رکھا بھائی کو لیز دے دیا مائننگ کا اپنے ودایت پرتینیدی کی پتنی کو دے دیا تو ان کے لیے تو وہی لوگ ہیں یہاں کے جھارکنڈی اصلی عام جو شنکرہ ہو رہا ہوں اور جو منگرہ منڈا اس کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کے گھوشنوں کی کیا بات یہ حضور یہ تو ہوا 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 ہی گھوشنہ کرنے والی سرکار ہے آپ کو یاد رہنا آپ بھی بڑے پرسند ہوئے ہوں گے پچیس روپے پر لیٹر پرتی لیٹر پیٹرول میں سبسیڈی کیا ہو گیا اس گھوشنہ کا ہوا 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 ہی ہو گئی اور جو سرجل پنشن کی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیں اس کا بجٹ کا پرویجن کہا تھا پچھلے بجٹ میں انہوں نے کون سا پرویجن کیا جو سپلیمنٹری بجٹ لے کر آئے اس میں کہاں پرویجن کیا خالی گھوشنہ کر دینے سے گھوشنہ بھی سرکار کچھ نہیں بی جے پی کے سرکار میں یہ کہا جاتا تھا ویڈیو کے دوارہ کہ ہی کوٹا پورا ہو گیا آپ کوئی مرے گا تب ملے گا اب تو کوئی بھی کوئی بھی پینسن اپلائی کرے گا میں تو آپ سے اگرہی کر سکتا ہوں چار ورشوں کا کارکال ہوا ہوا ہوای سرکار اور سب سے بھرشت کالا دھیائی کی روپ میں یاد کیا جائے گا ایک بھی گھوشنہ ابو آس وہ چار ورشوں کے بعد ان کو یاد آیا اور جس سمیں مکہ منتری کو اپنے لیے گاڑی کھردنی تھی وہ مرسیڈیز ہو اس کے بعد رینج روور ہو اس کے بعد بی ایم ڈبلو ہو اس سمیں کورونا نہیں آیا آپ آلے ہاتھ اور دوہزار اکیس میں جب می میں کورونا کی سیکنڈ ویب میں لوگ آکسیجن کی بینہ مرے تھے اس میں مائننگ لیز نے لیا تو کام تو سرکار یہ کورونا میں کرتی رہی لیکن مکہ منتری ان کے پریجنوں کے اتنے یاد رکھئے گا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں مکہ منتری جی نے اس بار بابو لال ملانڈی جی کے پریجنوں کو ٹارگیٹ کرنے کے جو کوشش کیے نا یہ مریادہ ہی انکام ہے اور یہ شاید انہوں نے ایک بہنمتی کا پٹارہ کھول دیا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو چوناؤں کے پرینام بی جے پی کے پکش میں کیوں نہیں آئے یہ تو سوال بنے گا نا اگر چار سال سے جنتہ ترست ہے تو اسی سرکار کے انہی کے پرتی نیدھی کو کیوں جیتا رہی ہے بار بار ہم نے تو بھئی ان کی سیٹنگ سیٹ رامگر چھین لی اور دوسری بات جو یہ بڑے مارجن سے جیتے تھے وہاں بی 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 بڑے ہافتے ہافتے جیتی اور کوئی ایسا سیٹ نہیں دھوم کا جہاں سے مانیے مکہ منتری جی خود جیتے تھے بڑے مارجن سے ان کے بھائی کے سمیہ وہ مارجن آدھا ہو کر تیرہ ہزار کے اسپاس ہو گیا تو یہ جتنی سیٹیں تھی جتنے پر اپ چناؤ ہوا سب ان کی سیٹنگ سیٹیں تھی ایک سیٹ تو ہم نے چھنی نا اور سب سیٹ میں ان کے جیت کا مارجن کم ہوتا چلا گیا پانڈے جیت گھڑی کی سوئی گھوم رہی ہے ہیمن سورین جی جتنا دن بچہ اس میں سیرن بجالے کیونکہ یہ دوبارہ موقع نہ آنے والا سکریہ ان کا دعویٰ ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بات کا وجن ہے آپ اس بات کو مانیے کہ میں سو فیسدی صحیح کہہ رہا ہوں مکہ منتری ہیمن سورین بابو لال مارانڈی اسے ڈر گئے ہیں لہٰذا ان کے پریوار پر جانبوش کا جھوٹے مقدمے کرنے کی تیاری میں ہیں کریں یہ اس کا پکتہ پرنام ہے میرے پاس لیکن سمیں آنے پر اس کو بتائیں گے سکریہ